کہتے ہیں کہ ہر معاشرے کی پیچان ان کے فنکاروں سے ہی ہوتی ہے صوبہ سرط میں دہشتگردی کی اس جنگ میں کہیں موسیقی اور فلم تھئیٹر کھو چکے ہیں اس وقت سٹیج بند ہیں اور گلوکار خاموش ہیں جن گلیوں میں کبھی خوشی اور موسیقی کی آواز آتی تھی اب وہاں صرف دھماکوں کی گونج ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کے کچھ فنکار موجود ہیں رزوان حیدر جو ایک گلوکار ہیں نظر شباب شیخو جی جو اداکار ہیں حنیف پاون صاحب جو ایک گلوکار ہیں اور جعوید خیالی صاحب جو ڈراموں کے ڈائریکٹر ہیں رزوان صاحب آپ پہلے بتائیے آپ نے بتایا کہ اب زندگی جو ہے وہ بہت دشوار ہو گئی ہے آپ لوگوں کے لیے جب بھی یہ تنگ نظری آئی ہے اور دہشتگردی بڑی ہے آپ لوگوں کا یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے پورے ڈی اے خان کی طرف سے اے آر وائی ون ورڈ والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہمارے ڈی اے خان پر نظر ڈالی اور ہمیں اس بات کہنے کا موقع فرام کیا ہمارے ڈی اے خان میں گلی کوچوں میں موسیقی کی آوازیں گونجا کرتی تھی گزشتہ چار سالوں سے یہ ہمارے اوپر کچھ لوگ ایکسٹریمیسٹ لوگ ہیں جو جنہوں نے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے ہمارے اوپر یہ بم بلاسٹ تارگٹ کلنگ اس کی وجہ سے جو ہمارے لوگ ہیں بڑے پریشان ہیں اگر ہم بات کریں اب سٹیج آرٹس سے کہ یہ بھی ہم بتاتے چلے جائیں کہ ایم ایم اے کی حکومت نے سٹیج آرٹس کے اوپر بین لگا دیا گیا لگا دیا تھا جس کی وجہ سے سٹیج آرٹس کو کافی نقصان ہوا تھا اور تھیٹر جو تھے وہ بلکل بند ہو گئے تھے مگر اب جب این پی کی حکومت آئی ہے تو تھیٹر پھر سے کھل رہے ہیں مگر پھر اب یہ دہشتگردی کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ ڈر گئے نہیں آرہے آپ نے فرمایا تھا کہ پچھلے دور میں پچھلے دور کو اگر میں بحثیت آرٹس دیکھتا ہوں تو یقین جانیے میں ڈی اے خان کو فن کے لحاظ سے گون تاما موبے جیل سمجھتا ہوں ایم اے می کی حکومت نے تو کس اشتہ پانچ سالہ اپنے دور میں ڈی اے خان کو ایسی جیل میں دھکیل دیا ہے ثقافتی کلچرل جو ہمارا ایک محسوسات تھی اس کو جیل بنا دیا ہے بین تو ایک الگ چیز ہے کلچر کہیں نہیں چھپ سکتا جب تک جو قوم اپنی کلچر کو ثقافت کو چھوڑ دیتی ہے اب میں خود یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے اس کی شناخت کہاں جائے گی بیس سال میں نے اس فن کی خدمت کی شاعری موسیقی تجزیہ نگاری ڈراما ڈائریکشن ایکٹنگ ہر چیز لیکن آج میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو آپ نے بیس سال اس فن کو دی ہیں میرے ساتھ میرے سارے دوست بیٹھے ہوں ہیں وہ آج سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ بتائیں آپ تو کلچر کو بہت زیادہ قریب سے محسوس کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے انتہا پسندی سو ہے ہے یہ عالمی مسئلہ ہے لیکن خدارہ کلچرل کو تو اس انتہا پسندی میں نہ لے جائے مگر میں آپ سے بھی باقیوں سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ حکومت نے آپ کو کس قسم کی مدد دی ہے کسی قسم کی بھی آپ کو مدد دی ہے حکومت میں جب سے یہ این پی کے حکومت آئی ہے چونکہ یہ لبرل حکومت سمجھی جاتی ہے دیرہ سوال خان میں کسی آرٹسٹ کے لیے کوئی بھی مدد نہیں ہے وقت کے ساتھ یہ جو تنگ نظری ہے یہ بڑی ہے آپ کے خیال میں بہت زیادہ یہاں تک کہ آرٹسٹوں کے گھروں کے چولے بھی بند ہو گئے بند ہو گئے بلکل اب پتہ نہیں کیا کریں کیسے کریں کیا امید لگائی رکھی ہے جی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہی کہوں گا جی بینگے آرٹسٹ کہ یہ جو دہشتگردی اور یہ فرقہ واریت بم بلاسٹ ان کو ختم کرنے کے لیے واحد ایک ذریعہ ہے وہ ہے اسٹیج اسٹیج کے ذریعے ہم آپس میں ڈولاک کے ذریعے اسٹیج پہ پرفارم کے ذریعے افام و تفہیم محبت اور سب سے بڑا جو ایک میسیج ہے خدا اسٹیج کے اوپر بہتر پرفارم کر کے ایک میسیج دے سکتا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے باقی جتنے بھی آرٹسٹس ہیں مجھے پتہ ہے کہ کئی گلوکار ہیں پشاور کے جس کے لیے گلزار عالم صاحب بھی ہیں وہ اب یہاں سے ہجرت کر کے کراچی تک چلے گئے ہیں چھوڑ گئے ہیں کافی ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے نکل گئے ہیں کہیں اور چلے گئے ہیں بلکل جی آج سے اگر پندرہ سال پیچھے چلے جائیں تو ایک نام اٹھایا جاتا تھا ڈیرہ پھولاندہ سیرہ تو اب وہی ڈیرہ ہے جس کے نام سے پورے پاکستان میں نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان نہیں جی ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے آخر کیوں اور آج تک ڈی آئی خان کے جتنے بھی فنگار ہیں ان کے اوپر حکومت نے کبھی توجہ نہیں دی کبھی کوئی وفد یہاں نہیں پہنچا کہ آخر آپ ایک افام التفہیم کی بات کرتے ہیں اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ آرٹسٹ ایک پیام بھر ہے پیام پوچھانے والا ٹھیک آپ سے میں پوچھنا چاہوں گے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے جو ٹیچر ہیں آپ کے جو استاد ہیں ان کے اوپر بھی حملہ ہو چکا ہے اور یہاں کے بڑے جانے مانے جو ہیں وہ گلوکار ہیں ہمارے وہ جو ابھی ذکر ہو رہا تھا وہ ہمارے شاعر ہیں جناب سلیم طائر صاحب ان کو ابھی جو خود کچھ دھماکے میں وہ بڑے اچھے لکھنے والے تھے وہ اس دھماکے میں مارے گئے ہیں تو اسی دھماکہ کیا ان کے گھر پہ ہوا یا وہ کہیں بازار میں گئے تھے تو ہوا بازار میں ایک پہلے چھوٹا سا دھماکہ ہوا تھا اینڈ گرنیٹ کا پھر اس کے بعد وہ جب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو وہاں ہمارے سلیم طائر بھائی اور دوسرے پولیس الکار بھی تھے اس میں بہت سے دہشتگردی کی لہر کا شکار ہوئے آپ نے کہا کہ ایک زمانے میں ڈیرہ اسماعیل خان کو ڈیرہ پھلوں کا سہرہ کہتے تھے یہاں پہ میوزک تھا ڈانس تھا ہر قسم کی چیز تھی مگر اب جب ہم میں آئی ہوں تو ایک سائیکلوجیکل ٹراما ہے لوگوں کے اندر تو کیا آپ لوگوں نے کوشش کی ہے آپ سب نے ملکے کہ پھر سے آپ یہاں پہ ڈانس پھر سے کلچر شروع کریں میڈم آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت ڈیرہ خان کے جو آرٹ کے دنیا کے لوگ ہیں وہ بند گلی میں پہنچ گئے ہیں اسے آپ اس انتہا پسندی ایکسٹرنل جو سامنے نظر آ رہی ہے میں اسے سمجھتا ہوں لیکن اس کی جمعہدار حکومتی یا ذلعی نظام اس کی بھی حسی کی انتہا ہے جہاں تک آپ نے کہا تھا کہ بھی ڈراما یا ہو رہا تھا اب تک آپ لوگوں نے پھر سے اس کو شروع کرنے کی کوشش کی ہے جنابی علی ہم ایک تنظیم چلا رہے ہیں اور آج تک اسے اسی کی بینر کے نیچے جنرل ٹیلی نیٹ وارک جتن پروڈکشن کے میڈیا ڈیرہ ڈیویلفر فورم کی اس کے حوالے سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سال میں کم از کم ایک ویڈیو ایک ڈراما کوئی نہ کوئی چیز ہوا جی اس سال دو سالوں سے نہیں ہو رہا دو سالوں سے نہیں ہو رہا اس سال کوشش کریں گے اب سر جی میں پوری کوشش کر رہا ہوں اسی عید پر ایک ویڈیو نکالنے کے اسٹیج کر رہا ہوں او عید مناؤ ساڈنال یہ بھی اسی کوشش کی آخری صراح ہے کہ کہیں نہیں کہیں کو سکتا ہے کہ یہ آگے چل پڑے ہم چھوڑنے والے تو نہیں ہے جی کیسے چھوڑ سکتے ہیں آرٹس تو ویسے ہی اب نارمل ہوتا ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ اسے چھوڑ تو نہیں سکتا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا ہمارے ساتھ بات کرنے کا ہم نے اس پروگرام میں کوشش کی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کی آواز آپ تک پہنچا دیں ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دہشتگردی کی اس جنگ میں وہ پورے طریقے سے کچھلے گئے ہیں حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ میں ان کو رونگ دیا گیا ہے اور ان کو جس قسم کی تحفظ کی امید تھی حکومت سے اور فوج سے وہ اب تک ان کے منتظر ہیں اور اب تک ان کو نہیں ملی ہمیں اور بین الاقوامی میڈیا کو ڈی آئی خان سے آگے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے جنوبی وزرستان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم ادھر تک نہیں جا سکتے ہمیں صرف ادھر تک ڈی آئی خان تک ہی آنے کی اجازت ہے ہم آپ کو ڈی آئی خان تک لے کے آئے ہیں اب ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے آخر میں میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ امن کے لیے ایک گیت کا دے کھڑی دیندیاں سنیڑ این آ لوکا کوں کھڑی دیندیاں سنیڑ این آ لوکا کوں اللہ آنو و ساوے سا دیاں جھوکا کوں اللہ آنو و ساوے سا دیاں جھوکا کوں پیر پیغمبرہ سلطان سکندرہ پیر پیغمبران سلطان سکندران میں مر گئی میں مر گئی میں مر گئی ہائے ترسن یادہ انہاں لوکاں کوں اللہ آنو ساوے سادیاں جھوکاں کوں کھڑی دین دیاں سنیڑے انہاں لوکاں کوں اللہ آنو ساوے سادیاں جھوکاں کوں